سمیں ہوا ہے ساتھ بچ کر بیس منٹ ایف ایم رینبو پر آپ سن رہے ہیں گوڈ مارننگ انڈیا ویڈ می اور مست مست آر جی مالا اور ساتھ میں ہے رچہ اور رچہ اگر بات کریں پہاڑوں کی دیکھو میں تو پہاڑوں سے ہی بلانگ کرتی ہوں تو مجھے تو پہاڑوں میں جب جاتی ہوں نا تو مطلب اتنی شانتی کا سکون کا حساس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ واپس کہاں چلیں دلی میں مطلب اتنی دھول دھکڑ پلیوشن کہاں واپس جانا ہے یہی رہ جاتے تو اچھا تھا نا بلکل صحیح بات ہے جب پہاڑوں کے جو روڈ ہوتے ہیں میں پہاڑوں سے نہیں ہوں جب بھی میں جاتی ہوں مجھے کھائیوں سے بہت در لگتا ہے پر مزہ بہت آتا ہے exciting بہت لگتا ہے اور دیکھیں پہاڑوں میں جانا یہ بات ہے کہ جب آپ جاتے ہیں اور اونچھے اونچھے پہاڑوں سے جب آپ کی گاڑی گزر رہی ہوتی ہے تو در تو لگتا ہے لیکن at the same time ایک شانتی اور سکون کی فیلنگ بھی یہ آپ کو دیکھے جاتا ہے لیکن پہاڑوں میں جب آپ جائیں اور وہاں سے آپ کا واپسی کا دل نہ کرے تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ روزگار کے لیے جس روزگار کے لیے ہم واپس اپنے شہر میں جانا چاہتے ہیں وہی روزگار اگر ہمیں یہاں مل جائے تو پھر کہنے کیا تو پھر کیا ہمیں واپس آنے کی ضرورت پڑے گی رچہ بلکل صحیح بات ہے نہیں پڑے گی نا تو اسی لیے اسی خاص بارے میں باتچیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں کارنل ہربجن سنگھ چوہان جو کی ہے ایکس پریزیڈنٹ انڈین ماؤنین رنگ فاؤنڈیشن اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ماؤنین رنگ جو ہے اس میں کیا سکوپ ہے اور انڈین ماؤنین رنگ فاؤنڈیشن کا اس میں کیا رول ہے سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں سر جیسا کہ میں اور اچھا بھی بات کری رہے تھے کہ پہاڑوں میں جائیں تو واپسی کا من نہیں کرتا ہے تو ایسے میں انڈین ماؤنڈین رنگ فاؤنڈیشن کا کیا ایمپورٹنٹ رول ہے اگر ہم کریئر وائز دیکھیں یوٹس کے لیے تو آپ نے ٹھیک کا مہم کہ پہاڑوں سے سکوپ ملتا ہے شانتی ملتی اور آنے کا دل بھی نہیں کرتا اگر کسی کو پسند رہا ہے تو پہاڑ ایک ایسی چیز ہے کہ خاص کر آج کے دنوں میں جب اتنی بھیڑ ہے اور اتنا پولیشن گھرا ہے پہاڑ سے لیٹے چیزوں میں انڈین ماؤنڈنگ فاؤنڈیشن شروع 57 میں شروع ہوئی تھی جب 53 میں ایوریس پرائیم کی تھی تینزنگ اور سر ایڈمنٹ ہلیری میں پھرنیز نیرو جی نے چاہا تھا کہ انڈیا میں بھی بچوں کے لیے ایڈونٹر سٹارٹ کیا جائے بکاہ ایڈونٹر ایک ایسی چیز ہے جو اٹھڈور ایڈکیشن ہوتی ہے اور اس سے ٹیم بیلنگ، لیڈرشپ رسک تیکنگ آپس میں دوسرے کی مدد کرنا لیڈرشپ کوالٹیز کاریسٹر بیلنگ ہوتی ہے تو 57 میں ایوریس پر ایک اپنی بھوڈی بنایں گے ہی ان کے ایکسپیڈیشن پرائے جاتے ہیں لیکن ٹریننگ کے لیے جو پاہر میں جانا ہے میڈم اگر آپ کہہ جیز کی بات کرے تو ٹریننگ ایک سٹرچر ٹریننگ ہوتی ہے جس کے لیے پانچ نیشنل مانڈلنگ انسٹوٹ ہے جی ست سے پہلا داجلنگ میں ہے جو 54 کا بنایا ہے دوسرا منالی میں ہے جسرا اتھرکاشی میں ہے چوتھا تشمیر میں ہے پہلگاو میں اور پانچوا اور ناچل میں دھرانگ میں ہے جی نیشن سب مل جاتے ہیں اور کورسیز الگ الگ کسیم کے ہوتے ہیں ایڈوانٹر کورسیز ہوتے ہیں چودہ دن کے بیسی کورس ہوتا ہے مانڈنگ کا چودہ دن کا اور ایڈوانس ستائی دن کا اور اسی طرح آگے پھر مانڈن میں جانے لگتے ہیں لوگ جی تو ان کو یہ پسند آگا ہے ٹریننگ اور ان کا نیشنل اپٹیٹوٹ ہے اور مانڈنگ اور سنو میں ایڈوانٹر کورسیز کار رکھے ہیں تو وہ ایڈوانٹر جاتے ہیں کیونکہ جو ایڈوانٹر تریننگ کی جاتی مانڈنگ کی جو اس کو ایڈوانٹر کارتے ہیں تو وہ ایڈوانٹر ٹوزم بن جاتا ہے یہ لوگ انسٹرٹرز بنتے ہیں گائیڈ بنتے ہیں اور مانڈر لیٹر بنتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے جو شہروں کے رہنے والے ہیں جو بھلے ہی ساری سال بھریا چھے مینے پاہر میں نہ جا سکے ہیں وہ ایڈوانٹر کب نہیں چلا سکے ہیں ایڈوانٹر ٹوزم بن جاتے ہیں پورے آل آور انڈیا سے ہے تو یہ بہت ایڈوانٹر ایک ایسی ٹیننگ ہے جو سیلپ ایمپلائیمنٹ دلاتی ہے اپنا ایڈوانٹر سکشن ہوتی ہے آپ پاہر میں چلے گے آپ نے کوئی نئی چیز سکھی نئی ہائٹ بھی گئے نئی ایک اچھیمنٹ ہوتی ہے کتنا ہونچا جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایمپلائیمنٹ کے چانسز روزگار کے بھی افسر ملتے ہیں اور انٹرپرینرشپ ملتے ہیں کہ آپ کچھ اپنی کمی کلا سکے اور آر ہی جل تو نیشل اور انٹرنیشل نیشل کا زمانہ ہے بہت سارے لوگ ٹریکنگ کے لیے جاتے ہیں تو لوگ دلی، بینگلور، بومبی، پونہ بیٹھ کے بھی یہ چیزیں کوئیڈنیٹ کرتے ہیں تو مطلب ان شوٹ یہ ہے کہ بہت سارے کریئر آپشنز ہیں اگر آپ کو پہاڑوں سے لگاو ہے اور وہاں کا ویدر آپ کو سوٹ کر جاتا ہے تو دیفنیٹلی آپ کو ضرورت ہی نہیں آپ پہاڑوں سے نیچے اتر کے آئے آپ وہیں پر ہی اپنے لئے کریئر چھنیے ایک سوال میرا بھی ہے مسٹر سنگھ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو یوتز ہیں جو دلی کے یوتز ہیں وہ کہاں سے شروعات کریں یا جو فرسٹ ٹیپ ہوگا ان کا وہ کیا ہوگا اگر وہ اس شیطر میں آنا چاہتے ہیں تو دلی کے آس پاس بھی ونٹر میں کیمپ لگتے ہیں تو سکول اور یوتز کے لیے راک لائننگ کے کیمپ ہوتے ہیں ایک دو دن کے لیے ہوتے ہیں تو دیشوٹ گوھر پارکس پیٹن ریٹ یہ پادا کرنے کے لیے کہ ان کو صرف یہ دیکھنے سننے میں چاہ لگتا ہے یا کرنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے کرنے میں چاہ لگ رہا ہے تو یہ فرسٹ ٹیپ ہے اس کے بعد سامجھ میں جو یہ چیزیں میں نے بتائید پہلے ٹیکنگ بہت کاراتے ہیں لوگ بہت کم نیز ہے تو ایک چھوٹے ٹیک پہ جائے سات دک سل کا ٹیک جائے ٹیٹوالہ نو دس گیارہ بارہ ہزار کے ہی تک جائے انہیں اندازہ لگ جائے گا کہ وہ پاہڑ میں کمپورٹیبل ہے کے نہیں کیونکہ وہ آپس پیشن تھوڑی کم ہوتی ہے چاہائی جنی پڑتی ہے تھوڑا مشکل ہوتا ہے جیساں دیکھنے میں سننے محسنہ لگتا وہ کرنے میں نہیں ہوتا ہے لیکن اگر وہ پسند آجائے تو یہ ایک ایڈکشن جاتا ہے پھر وہ دوارا جانا چاہے گی یہ جو کورسز آپ بتا رہے ہیں انڈین ماؤنٹینرنگ فاؤنڈیشن کی طرف سے ہی کرا جاتے ہیں یہ جو میں نے پانچ نیشنل ماؤنڈنگ انسٹوٹ جنائے میرم یہ کورسز کرا جاتے ہیں اوکے اور اس کے بارے میں اگر انفرمیشن آن لائن لینا ہو تو کیسے لے سکتے ہیں ان کے سب کے نام اگر نام بے آ جائے گی ایٹھمائی بھاکاشی ایٹھمائی ڈولو ایٹھمائی منالی ان سب کا جو ہے سب کی انفرمیشن پورے سال بر کے کتنے کورسز ہے کب چلتے ہیں کیا فیز ہوتی ہے ایڈیویشن ہے سب اس میں مل جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تانکیو سو مجھ سر آپ نے اتنی ایمپورٹنٹ انفرمیشن ہمارے ساتھ شیئر کری اور ماؤنٹینیرنگ کو ایک اور کریئر آپشن کے روپ میں سجھایا اور ایک بہترین جیسے کہتے ہیں کہ کریئر آپشن اور بھی یوٹس کے لیے اویلیبل ہے اس کے بارے میں سوچنے کے لیے آپ نے ان کو پریریت کیا ہے تھانکیو سو مچ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک آدھا میرے دور میڈم جو یہ تریننگ کرتے ہیں ہم لوگ یا بچے کریں کہ کوئی بھی یہ زندگی میں کام آتی ہے کوئی سکل ڈولیمنٹ بھی ہوتی ہے اس سے کبھی ڈیزاستر فائر ہو یا اتویک ہو یا جتا کچھ ہو جاتا تو اس میں یہ فتھ رسپونڈر کی ٹریننگ سرچ ریسکوی ایکویشن ہیچے میں شامل ہوتا ہے اور انوائیمنٹ صاحب صاحب وائی کا جو آج کل ہم کلائیمیٹ چینج رہے کی بات کرتے ہیں اس سب اس میں انبیلٹ ہوتا ہے بہت بہت بہترین جانکاری آپ نے دی اور کیا فائدے ہیں بہت اچھے سے گنوائے thank you sir اور ہم اپنے listeners کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ آج Good Morning India پر جڑے کرنل ہربجن سنگھ چوہان جو کی ایکس پریزیڈنٹ انڈین ماؤنٹین رنگ فاؤنڈیشن ہے اور بہت ساری بہترین جانکاریاں جنہوں نے ہمیں Good Morning India پر دی